دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید زارے روس نکولس ٹو کے ہاں انیس سو چار میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہی تھی شہزادے کے آ جانے سے ملکہ اور شہنشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا لیکن کچھ عرصے بعد بادشاہ اور ملکہ کے علم میں یہ بات آئی کہ شہزادہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہے یہ بیماری اس کے جان بھی لے سکتی تھی شہزادے کو اس بیماری سے چھٹکارہ دلانے کے لیے شہنشاہ کی بیوی لیکزینٹرا نے کئی جتن کیے کئی ڈاکٹرز اور حکیموں کو دکھایا لیکن اس بیماری کا علاج نہ ہو پایا میاں بیوی شہزادے کی زندگی کے بارے میں فکر مند رہنے لگے ان مایوس کن حالات میں آخری حربے کے طور پر ملکہ اور شہنشاہ نے اس وقت کے ایک پرسرار اور مشہور راہب کو شہزادے کے علاج کے لیے بلایا اس راہب نے شہزادے کا علاج شروع کر دیا جس سے جلد ہی شہزادے کی بیماری پر قابو بھی پا لیا گیا یہ دیکھ کر شہنشاہ اور اس کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور انہوں نے اس راہب کو اپنا ذاتی معالج بنا لیا شہزادے کی دیکھ بال کے ذمہ داری بھی اسی راہب کو سونپ دی گئی دوستو یہ راہب کوئی اور نہیں بلکہ راسپوٹین تھا یہ راسپوٹین وہ تھا جسے آج دنیا دا میڈ مانک یعنی خبتی راہب کے نام سے بھی جانتی ہے راسپوٹین کون تھا اور روسی سلطنت میں اس کا کیا عمل دخل تھا جنگ عظیم اول میں اس کا کیا کردار تھا یہ خود ساختہ مسیحہ کیسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا کیا وہ کوئی جاسوس تھا اس عجیب و غریب انسان کی موت اتنی پرسرار کیوں ہے دوستو یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے گریگوری راسپوٹین ایک خود ساختہ روسی متنازع مذہبی رہنما اور پرسرار شخصیت کا مالک تھا انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے آوائل میں اس نے روسی اشرافیہ کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا اور کچھ مورخین کے مطابق زارے روس نکولس سانی کے دربار میں تمام فیصلے راسپوٹین کی مشاورت سے ہوتے تھے اور روسی شہنشاہت کے خاتمے کا ایک سبب یہ شخص بھی تھا ایک عام غریب کسان کے گھر پیدا ہونے والے اس انسان کے لاکھوں فالورز اور چاہنے والے تھے تاریخ میں اس انسان کو انتہائی مکار اور آیاش طبیعت کا مالک بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ میلہ کچیلہ اور بدبودار ہونے کے باوجود اس کے گرد خواتین کا جنمت بھی رہتا تھا روسی سلطنت میں اپنے وقت کے سب سے طاقتور سمجھے جانے والے اس شخص کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسے نہ صرف ہیپنٹیزم میں کمال حاصل تھا بلکہ اس کی بہت سی پیشگوئیاں بھی درست ثابت ہوئیں انہی سپر نیچرل صفات کی بدولت اس سے روسی دربار میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا تھا دوستو راسپوٹین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ان کے مطابق راسپوٹین 1869 میں سائیبیریا کے ایک مشہور دریہ طورہ کے کنارے ایک گاؤں میں پیدا ہوا راسپوٹین کے والدین کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے لیکن زیادہ تر جامبر نہ ہو سکے اس کے علاوہ اس کی ایک بہن اور ایک بھائی کچھ عرصہ زندہ رہے لیکن وہ بھی مختلف حادثات میں جان کی بازی ہار گئے انیسویں صدی میں سائیبیریا کا یہ علاقہ جنگلات سے گھرا ہوا تھا اور علاقے میں زیادہ تر کسان لوگ ہی رہتے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق سن انیسوں میں سائیبیریا کی شرعہ خاندگی صرف چار فیصد تھی جبکہ روس کی شرعہ خاندگی بیس فیصد تھی سائیبیریا کے زیادہ تر علاقوں میں لوگ انپڑ تھے راسپوٹین بھی اپنے ماں باپ کی طرح بلکل انپڑ تھا راسپوٹین کے بچپن سے ہی اس کے ساتھ کئی سپر نیچرل واقعات جڑ چکے تھے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بچپن ہی سے کچھ ایسی عجیب و غریب پوریصرار صفات تھی جو دوسرے بچوں سے اسے ممتاز کرتی تھی ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار اس نے اپنے باپ کا گھوڑا چوری کرنے والے چور کا نام اور جہاں گھوڑا چھپایا گیا تھا اس مقام کے متعلق بلکل درست بتا دیا تھا اور اس چور سے گھوڑا برامت کروا لیا تھا ایسی باتیں بھی مشہور ہوئیں کہ راسپوٹین میں اتنی کشش ہے کہ اگر وہ اپنی گائے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو گائے کا دودھ بڑھ جاتا تھا بیمار گھوڑوں کو صرف چھو لینے سے وہ گھوڑے ٹھیک ہو جاتے تھے کچھ لوگوں کا انکشاف ہے کہ وہ کئی چوریوں میں بھی ملوز تھا اور اس پر ایک گھوڑا چورانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے اٹھارہ سو چوراسی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسے دو دن کی جیل بھی ہوئی تھی لیکن یہ جیل اسے ایک شخص سے بتمیزی کرنے پر ہوئی تھی البتہ اس پر لگے ہوئے ان الزامات کو اس کی بیٹی ماریا نے ہمیشہ جھٹلایا ہے راسپوٹین جب اٹھارہ سال کا ہوا تو اپنے گاؤں سے دور ایک خانقہ میں چلا گیا کئی مہینے بعد جب وہ وہاں سے واپس آیا تو ایک نئے مذہبی فرقے کا پیروکار بن چکا تھا اس فرقے کے مطابق گناہ کوئی بری چیز نہیں تھی اور یہ گناہ ہی دراصل نجات کا ذریعہ تھے چنانچہ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے باقاعدہ اس فرقے کی تبلیغ شروع کر دی اسی دوران اس نے شادی بھی کر لی اس کے ساتھ بچے پیدا ہوئے لیکن وہ اس شادی کو نبھا نہ پایا اور ایک دن تبلیغ کی غرص سے نکل کھڑا ہوا راسپوٹین 1901 میں تبلیغ کی غرص سے پہلے یونان اور پھر یروشلم گیا کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد وہ 1903 میں سینٹ پیٹرز برگ آ گیا سینٹ پیٹرز برگ میں قدم رکھنے کے بعد اس کی زندگی مکمل بدل گئی اس نے یہاں کے لوگوں کے سامنے خود کو ایک ولی اور مسیحہ کے روپ میں پیش کیا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں لوگوں کو اپنا کرویدہ بنا لیا اسے یہاں ایک چرچ میں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اس نے یہاں اپنے متنازع نظریات کی تبلیغ بھی شروع کر دی زارے روس کے ہاں چار بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والا شہزادہ الیکسی ہیموفیلیا نامی بیماری کا شکار تھا شروع کے چند سال بیٹے کی اس بیماری کا علم شہنشاہ اور ملکہ کو نہیں تھا ایک روز پارک میں کھیلتے ہوئے شہزادہ کو چوٹ لگی اور اس کا خون بہنے لگا کافی کوششوں کے بعد بھی خون نہ رکا تو ملکہ اور شہنشاہ پریشان ہو گئے اس وقت راسپوٹین سینٹ پیٹرز بگ میں کافی مشہور ہو چکا تھا اور اس کی مسیحائی کے چرچے تھے ملکہ اور شہنشاہ نے راسپوٹین کو شہزادہ کے علاج کے لیے بڑھایا مورخین کا خیال ہے کہ راسپوٹین نے شہزادہ کو ہپناٹائز کیا اور شہزادہ کا خون بہنہ رک گیا ملکہ نے راسپوٹین کا یہ کمال دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور راسپوٹین کو انتہائی عزت و اکرام سے نوازا یوں راسپوٹین کا دربار میں آنا جانا شروع ہو گیا کچھ ہی عرصے میں شہزادہ کے علاج کے علاوہ اپنی چرب زبانی اور پیشگوئیوں کی بدولت راسپوٹین نے ملکہ کو اپنا گرویدہ کر لیا بہت جلد اس کے تعلقات شاہی خاندان سے اتنے گہرے ہو گئے کہ وہ دربار میں سب سے اہم انسان سمجھا جانے لگا شہنشاہ اور ملکہ اس کی پیشگوئیوں اور روحانی کارامات سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ سلطنت کے اکثر فیصلے اور کئی اہم تقرریاں اس کے مشوروں سے ہونے لگی حتیٰ کہ ملکہ کے کہنے پر اسے روسی چرچ کا سربراہ بھی بنا دیا گیا راسپوٹین کے متنازعہ نظریات اور حکومتی فیصلوں میں عمل دخل حد سے بڑا تو روسی وزیراعظم نے شہنشاہ نکولیس ثانی کو کسی نہ کسی طرح قائل کر کے اسے دربار سے نکلوا دیا لیکن کچھ ہی مہینوں بعد ملکہ نے ایک بار پھر اسے دربار میں پھلایا اور پھر اگلے تین سال تک راسپوٹین دربار میں اپنی چالوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا کچھ حد تک کسی ملکہ کا اعتماد بھی حاصل تھا کیونکہ وہ ان کے بیمار بیٹے کو وقتی طور پر ٹھیک کر دیا کرتا تھا انیس سو چودہ تک راسپوٹین دربار میں اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ جنگ عظیم اول میں اس نے شہنشاہ کو جنگ میں اترنے سے روک دیا لیکن چونکہ روسی اشرافیہ اس جنگ میں جرمنی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اس لیے شہنشاہ کو جنگ میں اترنا پڑا ملکہ الیکسنڈرا تھی ملکہ نے راسپوٹین کو اپنا ذاتی مشیر بنا لیا اور راسپوٹین نے چرچ کے علاوہ واقعی معاملات میں بھی اپنے ہاتھ چلانے شروع کر دیئے یہ سب بیک کر اشرافیہ کے بھی کان کھڑے ہوئے اور انہیں اس بات کا ادراک ہونے لگا کہ راسپوٹین اب ریاست کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے کچھ لوگ تو راسپوٹین کو جرمنی کا خفیہ ایجنٹ بھی تصور کرنے لگے تھے دوستو راسپوٹین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی میلہ کچیلہ رہتا تھا اور روسی دربار کے آداب کے خلاف انگلیوں سے کھانا کھاتا تھا کئی کئی دن بغیر نہائے ایک ہی لباس میں ملبوس رہتا تھا اس کے جسم سے عجیب سی بدبو آتی تھی اور وہ ہمیشہ گناہ اور جنس پرستی کی باتیں کیا کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ گناہ ہی اصل میں ایسی چیز ہے جو انسان کو نیک بناتی ہے اور گناہ سے ہی انسان کے اندر سے گناہوں کی خواہش ختم ہو سکتی ہے لیکن ان سب نظریات اور باتوں کے باوجود اس میں ایک عجیب سی کشش تھی وہ اکثر خواتین کو اپنے سہر میں گرفتار کر لیا کرتا تھا اس کے چرچ کی کئی خواتین سے مراسم تھے اور وہ اپنی چرب زبانی اور اس ساہرانہ شخصیت کی بدولت کسی بھی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق قائل کر لیتا تھا ہزاروں لوگ اسے ولی اور مسیحہ روس میں سمجھنے لگے تھے لیکن روس کی اشرافیہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی کچھ لوگ تو ملکہ سے بھی راسپوٹین کے تعلقات کا شک ظاہر کرتے تھے دوسری جاریم چرچ میں بھی اس کے خلاف اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی انیس سو چودہ میں اس پر ایک عورت کی طرف سے قاتلانہ حملہ بھی ہوا لیکن وہ بچ نکلا اشرافیہ اسے ایک شیطان تصور کرنے لگی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود شہنشاہ اور ملکہ راسپوٹین کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ ان کے بیٹے کو وقتی طور پر ٹھیک کر دیا کرتا تھا ایک خطرناک بیماری سے شاید وہ اپنے بیٹے کی صحتیابی کی امید پر اس راہب کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتے تھے دوستو اشرافیہ نے جب دیکھا کہ شہنشاہ اور ملکہ ان کی بات نہیں سننا چاہتے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود راسپوٹین کو راستے سے ہٹا دیں گے اس کام کی ذمہ داری شاہی خاندان کے ایک شہزادے فیلکس جوسوپو نے اٹھائی شہزادے نے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا انہوں نے محل کے تیہ خانے میں راسپوٹین کو دعوت پر بلایا وہاں فیلکس نے اسے زہریلی شراب پلائی اور پھر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا بعد میں اس کی لاش کو دریا میں بہا دیا گیا لیکن روسی تاریخ کے اس اہم شخص کی موت کیسے ہوئی اس پر اس کے علاوہ بھی بہت سی آ رہا ہیں کچھ مورخین کے مطابق دسمبر 1916 کی رات شہزادے فیلکس نے اسے دعوت پر بلایا شہزادے نے منصوبے کے مطابق شراب میں زہر ملا دیا راسپوٹین نے زہریلی شراب پی لیکن پینے کے بعد بھی ویسے ہی مسکراتا رہا شہزادہ فیلکس نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے اس پر فائر کھول دیے گولی کھا کر راسپوٹین زمین پر کر گیا شہزادہ اسے ملدہ سمجھ کر چلا گیا لیکن راسپوٹین ان گولیوں سے نہیں مرا اور لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور اسے ایک برفیلے دریا نیوہ میں پھینک دیا اسی دریا سے تین دن بعد اس کی لاش ملی دوستو یہاں پر کچھ عجیب و غریب کہانیاں بھی پیش کی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اس کی لاش دریا سے نکالی گئی تو وہ زندہ تھا جبکہ کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ زندہ نہیں تھا اس کی موت نہ تو زہر سے ہوئی نہ ہی گولیوں سے بلکہ اس کی موت کی وجہ پانی میں ڈوبنا تھی راسپوٹین کی موت کے کچھ عرصے بعد ایک پولیس رپورٹ کے مطابق راسپوٹین کی موت گولی لگنے سے ہوئی اور دریا میں پھینکے جانے سے قبل وہ مر چکا تھا اس کے علاوہ بعد کی کچھ رپورٹس جو دوہزار چار اور انیس سو ترانوے میں نائنٹین نائنٹی تری میں بھی سامنے آئی ان کے مطابق راسپوٹین کے جسم میں کوئی زہریلا مادہ موجود نہیں تھا اور اس کی ہلاکت گولی لگنے کی وجہ سے ہی ہوئی تاجب کی بات یہ ہے کہ راسپوٹین کی اکثر پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں جیسے کہ اس کی اپنی موت کے بارے میں پیشگوئی بھی بلکل سچ ثابت ہوئی اس نے شہنشاہ کو خط لکھا تھا کہ اس کی موت جنوری انیس سو سترہ سے پہلے ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا راسپوٹین نے ایک پیشگوئی یہ بھی کی تھی کہ شہنشاہ اور ملکہ روس کے اشرافیہ کے ہاتھوں مارے جائیں گے اس کی یہ آخری پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی اور انہیں واقعی کچھ عرصے بعد انیس سو اٹھارہ میں قتل کر دیا گیا البتہ یہ خط انیس سو بیس کے بعد منظر عام پر آیا اس لئے ہم اس پہ بہرحال شک کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ راسپوٹین نے کئی ایسی پیشگوئیاں بھی کی ہیں جو چھوٹی ثابت ہوئی جن میں ایک یہ ہے کہ دنیا دوہزار تیرہ میں ختم ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے یہ پیشگوئی سراسر جھوٹ کا پلندہ اور یاوہ گوئی ثابت ہوئی دوستو اس پرسرار اور میڈ مانگ کے زندگی کے متعلق ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے شکریہ